کارڈیو میں کھیلے جا رہے وہاہی ٹی ٹونٹی میچ میں کومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ٹوچ جت کر پہلے خود بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کی جانب سے اننگ کا آغاز فخر زمان اور بابر آزم نے کیا لیکن سولان کے مجموعی سکور پر فخر زمان اوٹ ہو گئے جبکہ امام الحق بھی سات رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے دو کھلیڑیوں کے جلد اوٹ ہونے کے بعد بابر آزم اور ہاری سویل نے ذمہ درانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کا سکور آگے بڑھایا اور وکٹ کے چاروں طرف سٹوکس کھیلے دونوں کھلیڑیوں کے درمیان 103 رنز کی شراکتداری قائم ہوئی ہاری سویل 50 رنز بنا کر اوٹ ہوئے جبکہ بابر آزم 65 رنز کی شاندار انگ کھیلنے کے بعد رن اوٹ ہوئے بابر آزم نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 65 رنز سکور کیے بابر آزم کی انگ میں پانچ چوکے اور تین چھکے شامل تھے جبکہ ہاری سویل نے بھی 36 بال کا سامنا کرتے ہوئے 50 سکور کی ان کی انگ میں پانچ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا فہیم اشرف 16 رنز بنا کر اوٹ ہوئے جبکہ مادوسیم 18 رنز بنا کر ناٹ اوٹ رہے پاکستان نے واہی ٹی ٹونٹی میچ میں انگلنڈ کو جیت کے لیے 174 رنز کا حدف دے دیا سرفراز احمن نے بتایا کہ پاکستان کی ٹیم چار فاسٹ بولر کے ساتھ میدان میں اتری ہے جبکہ امام الحق اور محمد اسنین ٹی ٹونٹی ڈیبیو کر رہے ہیں ورلڈ کپ سے قبل پاکستان انگلنڈ کے خلاف ایک ٹی ٹونٹی اور پانچ ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی جس کے بعد قومی ٹیم وہیں قیام کرتے ہوئے ورلڈ کپ ایونٹ کے میچز کھیلے گی دوستو آپ اپنی قیمتی رہے کے ظاہر کمنٹ بوکس میں کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں